چلے بلک سے آگے بڑھتے ہیں دیش بھر میں دانت کی بیماریوں کا خطرہ لگا تار بڑھڑا یوہ ورگ تیجی سے دانت کی بیماریوں کی چپیٹ میں آنے لگا ہے اس کی وجہ ہے کھان پان اور واتا ورن میں بدلاؤ سائبر سٹی کے ڈاکٹرز کی صلاح ہے کہ وقت پر دانتوں کا چیک اپ کراتی رہنا چاہیے دیش بھر میں دانت کی بیماریوں سے زیادہ ترلوک پیڑی تھے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا کہ دانت کی بیماریاں یوہ ورگو کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہیں جو کافی خطرناک ہے سائبر سٹی گلگاؤں میں بھی دانت کے مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے سنسٹیوٹی دانت کا پیلاپن کیڑے لگنا اور گرم تھنڈا لگنا یہ ایسی بیماریاں ہیں جو لوگوں میں آم ہو گئی ہیں ان بیماریوں سے ہر چوتھا شخص پیڑی تھے دانت کی بیماریوں کی وجہ دانتوں کا رکھ رکھاؤں ٹھیک طریقے سے نہیں ہونا ہے ڈاکٹرز کی اسطلاح ہے کہ سمیہ سمیہ پر دانتوں کا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے سنسٹیوٹی ایک بہت پرائیم سمیسیا ہے ہمارے لیے خاص کر ہمارے بزرگ پیشنس کے لیے یہ وقت کے ساتھ جیسے ہم ہارٹ برشنگ کرتے ہیں یا ہم راک سے بنا ہوا کوئی منجن کرتے ہیں جسے دانتوں کی پرت نکل جاتی ہے اور ہمارے دانت سینسٹیوٹی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دانت میں کیرہ لگنا مطلب کیاوٹی کیریز جو اس کو ہم دینٹسٹری کی ترم میں بولتے ہیں کیریز ایک اور بیماری ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں روٹ کنال ٹریٹمنٹ اور کراؤن اور بریج کرانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے دانتوں میں پائڈیا بھی ہوتی ہے جو کی پروپر برشنگ کے ابھاؤ سے ہوتی ہے ہمارے مسوروں سے خون نکلنے کی سمسیہ بھی آج کل کی جنریشن کا ایک پرائیم سمسیہ ہے کیوٹی کی سمسیہ بھی زیادہ تر لوگوں کے داتوں میں پائی گئی ہے اس بہت دوڑ کی زندگی میں لوگ داتوں کی دیکھ بھال ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے یوہ ہو یا بزرگ سبھی کے داتوں میں یہ بیماریاں آسانی سے لگ جاتی ہیں داتوں کو ٹھیک کرنے یا صاف رکھنے کے لیے لوگ گھریلو اپائے زیادہ کرتے ہیں جو نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کو راک یا دوسرے پردارتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ داتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز کی صلحہ پر ہی دوائیوں کا استعمال کریں آج کل کی جو ینگسٹرز ہیں وہ اتنا فاسٹ لائف لیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کھانے کے کن کو نکال سکے پراپر برشنگ کے ساتھ ہر پیشنٹ کو منیمم سے منیمم چھے مہینے کے بعد اپنے داتوں کا ایک بات چیک اپ ضرور کرنا چاہیے اس سے کہ ہم جیسے دن چکتسک ان کے داتوں کا چیک اپ کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے داتوں میں کیا بیماری ہے اور ہم مریض کو اس بیماری سے اپگت کرا سکتے ہیں اور ان کی صحیح وقت پہ چکتسیا کر سکتے ہیں لگتار بڑھتی دات کی بیماریوں سے ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے گھرے لیو اپائے کرنے سے بہتر ہے ڈینٹسٹ کی صلح پر کسی طرح کی دوائیوں کا استعمال کریں گھرگاؤں سے دیویندر بھار دواج انڈیا نیوز حریان